بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹ آج ہم لیکچر نمبر چھے پہ بات کریں گے تھرڈ پیریٹ کے اندر ہم الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی دیکھیں گے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہم کسے کہتے ہیں الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہم اسے کہتے ہیں کہ ایبیلیٹی آف این ایٹم ٹو کنڈکٹ الیکٹرک سیٹی کسی بھی ایٹم کے ایبیلیٹی کے اس کے اندر سے الیکٹرک سیٹی کنڈکٹ ہوں اسے ہم کہتے ہیں الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کہتے ہیں اگر ہم تھرڈ پیریٹ الیمیٹ پر بات کریں تو جو تھرڈ پیریٹ الیمیٹ ہمارے پاس موجود ہیں سوڈیم مگنیشم الیمینیم سیلیگان فاسفورس سلفر کولورین آرگان تو تھرڈ پیریٹ کے اندر ہمارے پاس آٹھ الیمیٹس موجود ہیں تو ان کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی پر بات کرنے سے پہلے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو سوڈیم مگنیشم اور جو الیمونیم موجود ہیں یہ تینوں کے تینوں الیمیٹس کہیں جی یہ میٹل ہیں یہ کہیں جی میٹل ہیں جبکہ جو سیلیکان موجود ہے یہ اس کے اندر یہ کہا جی یہ سیمی کنڈکٹر ہے جی سیمی کنڈکٹر ہے جی یعنی میٹل کیا ہوتے ہیں کنڈکٹر ہوتے ہیں جی میٹل کنڈکٹر یعنی سوڈیم مگنیشیم الیمینیم یا کنڈکٹر ہیں ان کے اندر سے الیکٹرک سیٹی کنڈکٹ ہوتی ہے جبکہ سیلیکان سیمی کنڈکٹر ہے جبکہ فاسفورس سلفر کولورین آرگان یہ کیا ہے جی یہ نان کنڈکٹر ہیں ٹھیک ہے جی تھرڈ پیریڈ ایلیمنٹس پہ ہم نے بات کی کہ سوڈیم مگنیشیم الیمینیم یہ میٹل ہیں اور کنڈکٹر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میٹل کے اندر سے الیکٹرک سیٹی کنڈکٹ ہوتی ہے میٹل کیا کرتے ہیں جی الیکٹرک سیٹی کنڈکٹ کرتے ہیں یہ تو پہلی بیلکل سمپل بات ہے کہ سوڈیم مگنیشیم الیمینیم اگر میٹل ہیں تو میٹل الیکٹرک سیٹی کنڈکٹ کرتے ہیں اب میٹل الیکٹرک سیٹی کس وجہ سے کنڈکٹ کرتے ہیں کیونکہ میٹل کے اندر ڈی لوکولائزڈ الیکٹران ہوتے ہیں ڈی لوکولائزڈ الیکٹران ہوتے ہیں یعنی ڈی لوکولائزڈ الیکٹران ایسے الیکٹران کو کہتے ہیں جو فری ٹو مو کر یعنی فری ٹو مو آسانی کے ساتھ فری ٹو مو کسی بھی سالیڈ میٹل یا لیکوڈ میٹل کے اندر ایزیلی مو کرتے ہیں یعنی فری ٹو مو کرتے ہیں تو وہ ڈیل اکولاج الیکٹران ہوتے ہیں یعنی جو سوڈیم کا مگنیشیم الومینیم کے جو الیکٹران ہیں یہ ایزیلی فری ٹو موو یعنی آسانی کے ساتھ مومنٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹل ہے اور یہ الیکٹرک سیٹی کنڈکٹ کرتے ہیں جبکہ جو سیلکان جو ہے یہ سیمی کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے جی سیمی کنڈکٹر یعنی ایز کمپیٹ ٹو میٹل اس کے اندر سے الیکٹرک سیٹی کم کنڈکٹ ہوتی ہے اب اگر ہم پاس فورس سلفر کولرین اور آرگان کو دیکھیں تو یہ سیمپل مالیکیولر سبسٹانس ہوتے ہیں سیمپل مالیکیولر سبسٹانس ہوتے ہیں تو یہ اس کے اندر فری الیکٹران نہیں ہوتے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو اے ہیں اس کے اندر فری الیکٹران موجود نہیں ہوتے اس وجہ سے ان کے اندر سے الیکٹرک سیٹی کنڈکٹ نہیں ہوتی اور یہ نان کنڈکٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ یعنی تھرڈ پیریٹ کے اندر ہم نے بات کی تھی الیکٹرک الیکٹرکل کنڈکٹیوٹی اب اسی کے اندر ایک اور ٹاپک ہے جی کہ تھرڈ پیریٹ کا ہم ٹرینڈ دیکھیں گے ملٹنگ پوائنٹ اینڈ بائلنگ پوائنٹ اب یہ کر دیکھیں ہم نے بات کی کہ سوڈیم مگنیشیم الیمونیم یا تینوں کے تینوں کیا ہیں جی میٹل ہیں تو میٹل کا میلٹنگ پوائنٹ اور بائلنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے جی ہائی ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اسٹارٹنگ میں ان کا میلٹنگ اور بائلنگ پوائنٹ ایزی لی اسا انی سلولی سلولی انکریز ہو رہا ہے سوڈیم مگنیشیم الیمونیم کیوں میلٹنگ پوائنٹ اور بائلنگ پوائنٹ ان کا کیوں انکریز ہو رہا ہے اس وجہ سے انکریز ہو رہا ہے کیوں کہ لیفٹ و رائٹ ان کے سائز ڈیکریز ہوگا سائز ڈیکریز ہوگا تو یہ ایٹم کمپیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یعنی میٹل کو میلٹ یا بائل کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایز کمپیر ٹو نان میٹل تو اسی وجہ سے نان میٹل کا میلٹنگ پوائنٹ اور بائلنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے جبکہ میٹل کیا میلٹنگ اور بائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے موسیقی